تو بہت چیزیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کسی نے ایک سوال کیا مرد سیکس سٹیمینا جسو خوت باہ بولتے ہیں اردو میں بڑھانے کے لئے کچھ تو بھی گولیاں انہوں نے لکھا گولیاں لے سکتا ہے یا نہیں گھر کو یا گھر میں کوئی چیز کھانا چاہیے گولیاں لے تو دیکھیں خوت باہ کے تعلق سے بھی لوگوں کی غلط فہمی ہوتی جو میں نے پہلے کلیر کر دیا کہ کتنا ڈیوریشن ہو یہ سب چیزیں انریلیونٹ ہیں یہ انسانی انسانیجزم سے مختلف ہوتی ہے اس کے بارے بھی ہم کوئی ایک ہاتمی کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے خوم خوم سے بھی یہ چیزیں بدلتی ہیں رہا یہ کہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خوت باہ کم ہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے اکثر مسکنسپشن ہوتا ہے میری کم ہے کیوں کم ہے کہ اس کی زیادہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کمپیر کیسا کرتے کہ آپ کی کام ہے اور اس کی زیادہ ہے جب تک کہ آپ نے کسی کو ان دیکھا کہ میری گاڑی چھوٹی کیسا پتا چلا اس کی گاڑی بڑی جب آپ نے دیکھی تو یہ سب فالتو بات ہیں اور پھر اس کو دیکھ کے آپ بلتے ہیں وہ ایسا تو میں بھی کچھ تو بھی کرنا چاہیے پھر دوائیں اور پھر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے اور میں نے کہا نا ایک بڑی انڈسٹری جو ہے بہت لاکھوں کرڑوں کی جو بہت خاموشی میں چلتی ہے بغیر بتائیں کہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ اتنی بڑی انڈسٹری یہ ہے کہ اس کی بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ جن فلم سٹار ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں جو ہالی وڈ اور بولی وڈ کی نام سے مشہور ہیں ان کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے ہیں پوری زندگی میں جتنا ایک دن میں یہ پونڈ سٹارز کو لوگ دیکھتے ہیں معلوم آپ کو پونڈ سٹارز کو لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اتنے most visited لوگ ہیں most known لوگ ہیں دنیا میں لیکن اتنا ہے کہ یہ ایک چھپی دنیا میں رہتے ہیں کوئی آکے ڈسکس تھوڑی کریں گا میرا پونڈ سٹار یہ ہے ہے نا وہ تو خاموش ہے لیکن اتنا دیکھتے ہیں کہ انالیسز کے حساب سے زندگی میں جتنا ان کو نہیں دیکھتے ہوں گے ایک دن میں ان کے کلکس اتنے بڑھتے ہیں ان کے ویڈیوز کے پر سمجھ رہے بات تو یہ سب اسی کا نتیجہ یاد رکھئے تو یہ تمام چیزیں چھوڑے ہاں حقیقتاً آپ کو اگر ایسا کوئی مرض ہے جس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں سٹیمینا کم ہے یا جس کو ایک ادر لائنگویج میں بولیں گے پری میچ اور ایجیکولیشن جس کو بولتے ہیں وقت سے پہلے تو اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر سے کنسل کریں ان کو آپ بتائیں مختلف پیتیز میں مختلف علاج ہوتے ہیں وہ علاج کے طرح آپ بڑھیں لیکن ان گولیوں کے طرف آپ نہ جائز لیے کہ اگر یہ گولیاں علاج کے طور پر تو لیجئے لیکن خالی یہ فورا ٹائمنگ اگر اسٹیمینا کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ گولیاں زیادہ فائدہ مند بہرحال نہیں ہوتی ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں بالخصوص ایسی گولیاں جو الوپیتک میڈیسن جو ڈیزائن سوئی ہے اس کام کے لیے جس میں سب سے مچھور اور معروف آپ کی وائگرہ ہے اور اس کے علاوے ایک نمبر آف چین ان گولیوں کی چلتی ہے ان کے طرف میں کہوں کبھی مجھ جائے اس لیے کہ وائگرہ کے جو ٹیسٹ آئے ہیں جو نتیجے نکلے ہیں جو جنریشنز اس سے بن رہی ہیں اس نے بتایا جا رہا کہ ان کے اندر لڑنے جھگنے کی پروتی بہت زیادہ ہوتی جو وائگرہ لیتے ہیں والدین اور جس کے وجہ سے اولاد وجود میں آتی ہیں لڑنے جھگنے کا ایسا مزاج ہوتا ہے اور مارنا مارنا ان کے لیے نتنگ کوئی ایسا ماننے نہیں رکھتا ہے تو یہ جنریشن اس لیے کہ یہ پیدائش سے کچھ نہ کچھ ہارمونل ایکٹیوٹیز یا جس کو ہم کہیں گے زیادہ لینے میں یا کم لینے میں ڈوسیج جو نقصانت ہوتے بہت زیادہ تو میں کہوں گا علاج کے طور پر ایلوپیتی کی جگہ بہت سی اور پیتیز ہیں ایرویدک جس میں ایک بہت اچھا یونانی ہے جس میں بہت حد تک ہمیوپیتی اگر یہ آپ کے لیے بہرحال کوئی علاج کا اور ذریعہ نہیں ہے تو آپ اس میں جائیے وہ بیسٹ ہے ایزا علاج کرائیے نہ کہ صرف ایک کیور ہاں وہ لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی جا سکتی گولیوں کی جو لوگ جیسا فر اگزامپل ڈائیویٹک ہے ڈائیویٹک پیشنٹس کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ خون کا دوران اس کے اس حصے میں جسم کے جائے جسم میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب ہم بستری کریں تو وہاں جو ہے ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آدمی چونکہ مجبور ہے اور ڈائیویٹیز کا علاج ہونا تو تب اس کے لیے باقی چیزیں ہوں گی تو وہ چونکہ مجبور ہے تو ایسے میڈیسن اگر وہ اپنے جائز کام کے لیے لے لیتا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری کوئی دیکھوں گا اس معاملے بات سمجھ رہا لیکن ہر ایرہ غیرہ کہیں کہ آپ کی شادی ہوئے شادی ہوئے اور شادی جب ہو رہی وہ لے پان لائے گی آج شادی کا پان سے کیا تعلق تو مجھے لگتا تھا کوئی میٹھا پان رہتا ہوں گا کوئی تین سو ایک سو چار سو کچھ تو بھی دے دیتے ہوں گا اس کو کچھ تو بھی مطلب پان ہوتا ہوں گا اس کو عادت ہے پان کھانے کی تو آج تمبھا کوئی مطلب پان کھاؤں نہیں بولی خاص پان رہا تھا میں نے کہا آج پہلے دن اور خاص پان کی ضرورت ابھی تو زندگی پڑی ہے نا تمہاری جب پہلے دن تم کو پانوں کی ضرورت ہے تو اگلے دن تموں کیا کیا لائیں گا پورے بوٹلہ گلکو سب لگانا پڑیں گے تم کو پھر ابھی فرس ڈے ہیں انسان اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا اس کی جسم کو تاب اگر اس کو ابنورمالیٹی کی طرف جائیں گے تو دس اس مطلب بہت ڈینجرس اور یہ سب سب احساس سے کم تری صرف ان گندی چیزوں کی وجہ سے ورنہ ایک انسان اپنے اعتبار سے he is 100% complete اللہ نے اس کو ایسا ہی بنایا سی وائ جیسا بیماریاں ہوتی کسی کو چہرے کی بیماریاں جلد کی بیماریاں پیٹ کی بیماریاں پپڑوں کی بیماریاں بیسے کسی کو شرمگا کی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایکسپشنل ہوتے ہیں ایکسپشنل کو ہم ایکزامپل بنا کے نہیں دیں گے یہاں تو اللہ ان پر احم کرے وہ علاج کر سکتے لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جیسے آپ کی آنکھیں پرفیکٹ ہیں آپ کی ناک پرفیکٹ ہیں آپ کی ہاتھ چلتے ہیں تو اللہ نے ہر آزا کو آپ کی ہر چیز کو پرفیکٹ آپ ابنورمالیٹی اس میں لائیں گے کچھ بھی حرکتیں کر کے ہاتھ کو آپ کہیں بھی دالیں گے تو خراب ہو سکتا ہے آپ پہر غلط استعمال کریں گے توٹ سکتا ہے اسی طرح آپ شرمگاہ غلط استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سے نقصانت ہو سکتے ہیں تو رائٹ کائنڈ آ اس کا یوز ہو رائٹ ٹائم پر اس کا یوز ہو تو انشاءاللہ عزیز اور اگر واقع میں کوئی بیماری ہے تو علاج کی طرف جائیے لیکن ہرگز یہ دواؤں کا عام اعتبار سے استعمال کرنا یا لوگ شادیے بھی ہوتی بھی نہیں اور مختلف نسخے کھا رہے ہیں یہ تو اللہ نے بنایا آپ کو اس کے بعد کوئی کمزوریاں آتی تو دیکھو اس کے لئے علاج کروے ایک الگ چیز